کرپشن اور دوسرا پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی لاؤز ہیں اس کے حوالے سے مختلف وقتوں میں مختلف آرہا آتی ہیں لیکن یہ جو لاؤ ہیں بلاسفیمی کے یہ پوری دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود ہے اور پاکستان میں بھی انگریز کے وقت سے یہ قوانین جو تھے ان کو متعرف کروایا گیا تھا مختلف وقتوں میں ان کی نویت مختلف رہی اور زیادہ دور میں ان قوانین کو زیادہ سخت اور مؤثر بنانے کے لیے ترامیم ہوئی جس میں 295C اور B جو ہیں وہ آگئیں اور اسی طریقے سے کادیانیوں کے حوالے سے کچھ نئی شکے ایڈ کی گئیں لیکن لاؤ جو ہے اریجنل جو ایکٹ ہے وہ 1860 سے ایگزیسٹ کرتا ہے پاکستان میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اسلام پسندی کے نام کے اوپر بعض وقت ہم اپنی جو حدود ہیں ان کو تجاوز کرتے ہوئے کچھ ایسی ایشوز کے اوپر بیانہ دے دیتے ہیں جو شاید اسلام اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں سکھاتا نہیں اسی طریقے سے روشن خیالی کے نام کے اوپر بھی ہم ایسی تعریفیں نکال دیتے ہیں جو ہمارے مذہب کی گنجوائش نہیں دیتا وہاں تک جو ہم چیزیں اپنے موں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر اسلام نے واضح حکم دے دیا جہاں حدیث آگئی یا قرآنی آیت آگئی اس کے آگے میری رائے یا کسی بھی سکولر کی رائے اس کی وضاحت کی حد تک تو رہ سکتی ہے لیکن اس کے نئے معنی اخذ نہیں کیا جا سکتے یہ توہین رسالت کے قوانین جو ہیں اور اسلام کے اندر کیا ان کے حقوق ہیں وہ چیزیں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں مذہب کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق ہیں ہم ان حقوق کا ذکر کم کرتے ہیں لیکن مگر بھی دنیا ہمارے اوپر تنقید اکثر اوقات یہ کرتی ہے کہ ہم ایک مجورٹی مسلم کنٹری ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو سامنے آ جاتا ہے جہاں تاثر یہ جاتا ہے پاکستان سے باہر کہ ہم سب مل کر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مائنورٹیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا آسیا بی بی کا اس حوالے سے بھی یہی تاثر ہے ہمارے سامنے ایک ججمنٹ کی کاپی ہے جو ہم آپ کو سکرین کے اوپر بھی آج کے پورے پروگرام میں دکھائیں گے اس ججمنٹ میں جو انویسٹیگیشنز کی گئیں یہ بقاعدہ آثنٹک رپورٹ ہے پوری اس ججمنٹ کی کوپی ہے ہمارے ہاتھ میں جو اس جج نے پاس کی اور سینئر پولیس اوفیشلز ہیں جو دو نے تحقیقات کی اور اس میں تذکرہ کیا گیا کہ نہ صرف اس خاتون نے پنچائت کے سامنے بھی قبول کیا گنا جب پولیس کا ویس پی انویسٹیگیٹ کر رہا تھا تو اس نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی سب میٹ کیا ہے کہ انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے اور اس جج نے اسی انویسٹیگیشنز کی بنیاد کے اوپر کنمکشن کی ہے اب اس میں سچائی کتنی ہیں اور اس میں کہاں پر خرابی کی مواقع موجود ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں انصار عباسی صاحب ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن در نیوز انصار خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور رائے ولایت خرال صاحب آپ ہیں پریزیڈنڈ ڈسٹک بار سوسیشن ننکانہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا خرال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں خرال صاحب اگر آج کا پروگرام میں آپ ہی سے آغاز کر لوں آسیہ والے کیس کے اندر جو تحقیقات کی گئیں کیا اس کے اندر جو قانونی ایشوز جن کے اوپر نظر رہنی چاہیے تھی اور تحقیقات کا جو لائن اختیار کرنی چاہیے تھی وہ تمام تقاضے پورے کیے گئے یا کہیں کے اندر وہ نفرت کا اظہار کیا گیا جو مائنورٹیز کے اوپر بعض وقت ایک الزام بن جاتا ہے کہ مسلم میجورٹی نے اس نفرت کا اظہار کیا اور دبانے کی کوشش کی اس مائنورٹی کو یہ تحقیقات کیا صحیح لائنز پر ہوئیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں عرض کرتا ہوں جی کہ جہاں تک انورسٹیگیشن کا تلق ہے تو اس پر انورسٹیگیشن انہوں نے اس میں تفتیش کی ہے تمام تقاضے اس میں پورے کیے گئے ہیں جو ملزمان کا موقف ہے وہ بھی صفحہ مثل پر موجود ہے جو مدین کا موقف ہے وہ بھی صفحہ مثل پر موجود ہے سب کو سننے کے بعد اس نے اپنا ایک رائے قیم کی ہے وہ بھی موجود ہے اس میں کوئی ایسا قانونی جو ہے اس میں نہیں ہے کوئی نقص کے کوئی اس میں انورسٹیگیشن میں کوئی کھلایا ہے یا کوئی کھلایا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے انویسٹیگیشن کا مطلب ہے کہ اس نے جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے جو پولیس افیسر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کیا اس کے سامنے آسیہ بی بی نے اطراف جرم کیا کہ اس نے یہ ایسے الفاظ بولے جو میرے سامنے یہ انویسٹیگیشن کی کاپی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ بھی ہیں میں دھورا ہوں گا نہیں کیونکہ بزاتے خود وہ کہنا بھی لفظ اپنے موں سے گناہ کا اعتقاب ہوگا ہاں وہ میرے پاس بھی ہے ریکارڈ ہے میرے پاس بھی لیکن کیا اس نے اس کے پولیس افیسر کے سامنے ایڈمیٹ کیا اپنا گناہ اس نے اس حد تک تو کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھ سے گلتی ہوئی مجھے معافی دی جائے یہ کس کو کہا اس نے ایڈمیٹ کیا لیکن وہاں پہ جو ایڈمیشن ہوتا ہے پولیس کے سامنے وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس نہیں ہے اور عدالت میں اس نے کیا گیا جو ایڈمیسیبل ہے نا پولیس کے سامنے وہ تو ایڈمیسیبل ان ایویڈنس نہیں ہے یہ اس بنیاد پہ اس کو یہ ہے وہ سزا نہیں ہوئی یہ پوری ایک ایویڈنس ہے یہ پوری ایک سال تک اس کا ٹرائل چلا ہے گواہان جو ہے ان کو کراس کیا گیا ہے ٹیفنس کانسل نے ان کو ایٹ لینگز کراس کیا ہے اس کے بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے جو پولیس لیورسٹیگیشن ہے وہ بینڈنگ نہیں ہے کورٹ کے اوپر عدالت کے اندر کیا اس نے اقرار کیا نہیں عدالت کے اندر اس نے نہیں کیا عدالت کے اندر اس نے اقرار نہیں کیا لیکن جنہوں نے اس کو دیکھا جس کے سامنے اس نے اظہار کیا وہ ایویڈنس مجود ہے درست ہے وہ دو گواہان جو ان کے سامنے یہ میں کرنے صاحب دوبارہ ابھی طرف آتا ہوں جیس سالک صاحب آپ اس کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جیسے کہ ہمارے بار کے پریزیڈنٹ صاحب جو بتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں تو اس کی بیک گراؤن میں کیونکہ ایز ایڈوکیٹ یا اللائر تو نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اصل اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں یعنی اس پر ہم نے سیریسلی کوئی توجہ نہیں تھی یعنی جب کبھی کوئی مومنٹ اٹھتی ہے ہمارے یعنی بہت سارے کوئیسٹن اٹھتے ہیں ہم لوگ آ جاتے سٹیج پہ آتے ہیں بات چیت ہوتی ہے لیکن اس کے ہم نے علماء اکرام جو مین جو ہمارے ہمارے عالمی دین ہیں ہمیں ہمدردانہ طور پر ان کے پاس اپنی اس معاملے کو یہ جو ہمارے ہمارے ساتھ جو یعنی اس میں ہے پرابلم میں سمجھتا ہوں اس کے ہم ان کے سامنے رکھ نہیں سکے آپ کو پرابلم کیا نظر آتی ہے اس کے اندر کیا پرابلم اس میں اس میں ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گاؤں کا رول ہے مین یعنی آپ نے جیسے ابھی ابھی آپ نے کہا کہ آپ گواہی کے بغیر تو کنوکشن ہو نہیں نہ سکتی گواہی میں ارز کروں یعنی اس میں باقی آپ جتنے جو آپ یعنی تین سو دو اور یہ اور اس میں آپ کو کشہاتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزیں چھوڑی چاکو یہ برامت کی میڈیکل یہ وہ بہت ساری چیزیں برامت کرنی ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی جو ہے کہ گواہ اگر دو گواہ جو ہیں وہ اگر کسی کو یہ بارے میں کہہ دیں تو یہ نہیں میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا علماء اکرام سے ہم دردانہ طریقے سے پیار سے محبت سے ہم اس کے آج تک اس کی کوئی پاکستان میں اپنے عالم دین کے سامنے اپنی اس مشکلات کو سامنے رکھ نہیں پائے اچھا ہمارے ساتھ ہیں ابتسام صاحب تو ابتسام صاحب سے پہلے راہ لینے ابتسام صاحب یہاں اگر آپ کچھ فیکس کلیر کر دوں جو کہ چونکہ وکیل صاحب نے بھی بات کی اور چونکہ بھی بات کریں گے اور بھی لوگ تاکہ تھوڑا سی فیکس کلیر ہو جائیں چونکہ میں نے بھی ججمن پڑی ہے اس میں دو خواتین ہیں جن کے سامنے یہ بات ہوئی دو وٹنسز وہ ہیں اور پھر دو لوگ وہ ہیں جب بعد میں دوسرے تیسرے دن جب کچھ گیدرنگ کے سامنے ان خاتون نے پنچائیت کے سامنے انہوں نے کنفس کیا اور کنفس کرنے کے بعد معافی مانگی وہ وٹنسز ہیں پھر ایک یہ پیرا تھی ہے جیزا سکرین پہ بھی ساتھ ڈالیں انسار جب بات کریں تاکہ پتہ چلتا ہے پھر وہ ایک کاری صاحب ہیں جن کو کہا گیا اور کاری صاحب کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہیر سے ہے کوٹ نے یہ کہا کوٹ نے ان کی جو ان کی جو گواہی تھی اس کو اتنا ویٹ نہیں دیا انہوں نے ان لوگوں کی گواہی کو ویٹ دیا جنہوں نے ڈائریکٹ یہ سنا ان خاتون جو اپنے موں سے الفاظ نکالے ایک معافی والے یہاں پہ کنفسن اور معافی اور پھر دو خواتین وہ اور دو لڑکیاں تھی وہ غیر شادی شدہ لڑکیاں تھی پردے والی لڑکیاں تھی جو کہ آ کے جنہوں نے ایسی بات کی ایک تو یہ میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ابھی تک جو زیادہ تر لوگوں نے اس کے اوپر ریسپونڈ کیا ہے جس میں ہمارے گرنر صاحب اور بہت سے لوگ انہوں نے اس ججمنٹ کو پڑے بغیر کیا ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا تھا جس طرح ہمارے عام یویل ہی ہوتا ہے اس پاکستان میں کہ کچھ ایشیوز کو ہائیجیک کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ویسٹن ورڈ کو ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے پاکستان کے اگینسٹ بہت زبدست موقع مل جاتا ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دوران ایک اور کنوکشن ہوئی ایک اور شخص کی بلیسویمی لاؤ میں وہ ایک مسلمان ہے جس جس کا اس کی کنوکشن کے اوپر کسی نے کوئی ایک لحظ نہیں بولا درست ہے اس کا نام بھی بہت دی جائے کوئی کسی کے نام یعنی کسی کو نہیں پتا اس کنوکشن کے اوپر پوری دنیا کو اور سب سے زیادہ ہمارے ذمہ دار لوگ بغیر پڑے ہوئے اپنے جوڈیشل سسٹم کی ایسی دیسی کر رہے ہیں اس جج کی بارے میں جو ریپوٹیشن ہے وہ آپ پوچھ لیں ان سے خرل صاحب سے کیسی ریپوٹیشن ہے ان کی اور پھر جبکہ قانون یہ ہے کہ یہ کنوکشن اس وقت تک آمد رامد نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہائی کورٹ میں وہ اس کو انڈورس نہ کر دے جب آپ کا ایک پورا جیوڈیشل پروسس ہے تو ہمارے جو انجیوز ہیں کچھ ہیمن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو ہم نے بدنام کرنا ہے صرف دین کی وجہ سے میں آپ لیکن اس کے اندر ایک اور خرابی ہے وہ خرابی جو ہے سسٹم میں جو خرابی ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے وہ ہمارے کریکٹرز کے حوالے سے ہے میں نے کل ایک یہاں نمبر کوٹ کیا تھا کہ چھ سو سنتالیس کیسز سامنے آئے تھے نائنٹی ایٹ اور دوزار پانچ کے درمیان جو مرتب کیے گئے ان میں سے کسی کو بھی ہائی کوٹ کے لیول کے اوپر جا کر وہ سٹے نہیں کر سکی پنشمنٹ اگر کچھ لوگوں نے جھوٹ بولا تھا اس کو بھی پنشمنٹ نہیں ملی اور بیس لوگ ایسے تھے جن کو الزام لگنے کے ساتھ ہی مرڈر کر دیا گیا اب یہ مرڈر جو ہے یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی بلکل غلط ہے یہ ایک جوڑیشن کلنگ ہے یہ قتل ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے فلوز جو ہیں نا ان فلوز کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کو بدنام کرنے کے لیے ہم جو ہماری جو پیدا ہو رہا ہے نا ہماری اس کمزوری کے وجہ سے ابتسام صاحب سے بات کر لیں ابتسام صاحب تھوڑا سا منورٹی رائٹس کا اگر ذکر کر لیں کیونکہ ایک ہماری اوپر الزام یہ آتا ہے کہ ہم ہر چیز وہ جلدی سے بتا دیتے ہیں جہاں ذکر یہ آ جائے کہ سٹوننگ ہونی ہے اس کو فانسی پہ لگانا ہے اس کو کوڑے مارنے ہیں لیکن جو منورٹی رائٹس اسلام دیتا ہے اس کا تذکرہ ہم کم کرتے ہیں یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے منورٹیز کو کیا اس شخص کو مارنا جائز ہے جو نان مسلم ہو ایک مسلم سٹیٹ کے اندر اس کے اوپر حدیث کیا کہتی ہے جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے اور حضرت رسول اللہ کا فرمان تو اس کے برے بلکل وعد ہے کہ جو کسی زمی کو یا معاہد کو بغیر کسی وجہ کے مارے گا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پاسکے گا جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکے گا اتنا واضح بیان ہے اور اس کے بعد حضرت حضرت رسول اللہ صلی اللہ کا اپنا پورا کا پورا ترد عمل کے اوپر آپ غور کریں آپ نے مساک مدینہ کے انہیں یہودیوں کو فریق بنایا ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات پاکستان کے تنابیر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عیسائیوں کے ساتھ جو تعلقات بالعموم ہیں ان میں کوئی نا حسکوار بات موجود نہیں مسئلہ بلاس فہمی کا جو ہے وہ ہمارے لئے اس لئے انتہائی احمیت کا حامل ہے کہ اس مسئلے کے اندر ہم صرف وہ صرف عیسائیوں کو مورد الزام ہی ٹھراتے بلکہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کلیم کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ کی شان میں گستائی کرتا ہے اور یہ صرف بات حضرت رسول اللہ کا سپیسپک نہیں ہے بلکہ آدم علیہ اسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کا کسی بھی نبی کی شان میں گستائی کرتا ہے تو دین کے اعتبار سے اللہ میں چاہے فرق ہو سکتا ہے لیکن دین کے تو بات سے صدا میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے سارے کے سارے لوگ جو واجب القتل ہیں اب جیہ سالک صاحب نے یہ ایک بات کہی ہے کہ یہاں پر ہم علامہ کو آئیتہ کنونس نہیں کر سکے یا ان کا مقدمہ نہیں پیش کر سکے تو میں جیہ سالک صاحب کی حدمت میں انتہائی پیار ہوں وہ بس یہ بات کہوں گا کہ ہم آپ کی پوری باتوں کو سننے کے لئے تیار ہیں اور آپ کو ہم یہ بات اوپن ہارٹیڈلی کہتے ہیں کہ ہم قطن نہیں یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو لیکن ہم یہ بات بھی چاہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ملہود ہے ہاتھ رہنا چاہیے اور یہ اٹیمٹ جو ایک عرصے سے ایک کنٹینویس سے ساوش کے تحجیوں پوری دنیا میں کی جاری ہے ابتسام صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام نے تمام جو انبیاء ہیں اور جو کتابیں ہیں مقدس ہماری ان سب کا احترام لازم ہے اور ان کے اوپر ایمان بھی ہمارا ایک حصہ ہے اسی عقیدے کا یہاں پر جب اس فیت کی خلاف فرضی ہو رہی ہے وہ لوج اب ترامیم کی گئی تو ہمارے علماء نے کیا آواز اٹھائی ہے جب گوجرہ کا سانیہ پیش آیا اور وہ جلا دیا گیا ان لوگوں کو جن کے اوپر الزام تھا عدالت سے ثابت ہوئے پہلے اس وقت ابتسام اللہ صاحب سڑک پہ اوپر کیوں نہیں آئے شاید آپ وہ رول ادا کرتے تو آج جی سالک صاحب کو شکوا نہ ہوتا دیکھیں جی میں آپ کو چھوٹی بات نہ ہوں آئے تک گوجرہ کے سانے کے اوپر آپ ساری کے ساری پرانی فائلیں اٹھا کے دیکھیں ملک کے جتنے کے جتنے جید علماء نے تمام کے تمام لوگوں نے جو گوجرہ کے سانے پر انتہائی رنج اور گم کا ادار کیا تھا اور بقیاد طور کے پر یہ رولنگ دی تھی کہ جن لوگوں نے یہ کام بغیر عدالتی تحقیقات کے کیا ہے انہوں نے انتہائی بڑی زیادتی کیا ہے لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جس فریق جو متسرہ فریق ہوتا ہے چونکہ ان دنوں میں ان کی وعد زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جو ان کا ہمدرد فریق ہوتا ہے اس کی وعد کو وہ ویٹ نہیں ملتا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا عیسائیت کا جو اس وقت ترد عمل ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ نوروے، ڈینمارک، فیس بک اور اب جو مجودہ چیپ اٹھایا گیا ہے کہیں یہ ساری کی ساری چینیں آپ میں ملتی نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے جب نائٹ ہود کا حطاب دیا ہے سلمان عشدی کو تو ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانے میں ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے اپر جو اپنی اپر حرار کی ہے اس کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں کہ کیوں ایسی باتیں کی جاری ہیں اسے مسلمانوں کے جدبات جو ان کو ٹھیس پنچائی جاری ہے ابتسام صاحب لیکن پاکستان کے اندر جو کرسچنز ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں ہم امریکہ کا یا ڈینمار کا بدلہ ان سے تو نہیں لے سکتے نا نہیں بلکل نہیں بلکل آپ کو چھوٹی باوتا ہوں آپ یہ باوتا ہیں ہمارے یہاں پر اس وقت ہمہنگی کی یہ فضاء ہے کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں کوئی نمیری میں پاڑی ہیں ہمارے گھروں کے بچے سیکرٹ ہارٹ میں پاڑے ہیں کاثیڈرل میں پاڑے ہیں سینٹ انتھری میں پاڑے ہیں آج تک اس قسم کی ہمہنگی موجود ہے کہ آج تک ہم نے یہ بات محسوس ہی نہیں کی کہ ہمہنگی کے ساتھ کوئی ہم بغت رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ہمہنگی کا حرکت یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک اٹھل قرون بلا سوہمی کی روح سے موجود ہے کہ آپ کی شان میں توہین کرنے والا بندہ واجب القتل ہے بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا سولڈر لگانا چاہیے اگر جیہ سالک صاحب اور دیگر جو عیسائی رہنمائی بات شولڈر لگائیں اور اس شخص کو اپنی کمیونٹی سے ڈس آن کریں جس نے حضور کی شان میں مستعی کیا جیہ سالک صاحب سے آپ سے بہت یہ رہے لیں آپ فرمائیے بات یہ ہے کہ کچھ ایسی بات ہے جو ہم پبلکلی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں بات ہے کہ ہمارے عالم دین ہیں ہمارے علماء ہیں ہمارے کیس کو انہوں نے کبھی بھی دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں یعنی فوری طور پر کسی بچی کو اسلام قبول شادی شدہ کرسچن لڑکے کو کرسچن لڑکی کو فوری طور پر مسلمان کرنے کے بعد فوری طور پر نکا نکا بھی فوری عدد بھی پوری نہیں ہوتی بہت ساری قانون میں یعنی چیزیں ہیں جبکہ عدد یعنی شادی شدہ کے لیے عدد کا معاملہ ہے لیکن کبھی ہمارے علماء دین تک ہم اپنا کیس جو ہے یہاں پنچانے میں کچھ کتائییں ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں یعنی علماء کی طرف آنا پڑے گا توہین رسالت کی اوپر میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ سے سوال کیونکہ یہ ایک براہ راست سوال ہے جہاں پر توہین رسالت ہو رہی ہے وہاں پر الزام اخیر میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کرسچن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر توہین رسالت کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے جو اس کی سزاد دینا کیا جائز ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی انجیل